السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہمارے گھر سے ہمارے گھر سے کہہ رہی ہوں آج سے ہمارے گھر میں سوائی شروع ہوئی ہے ہم لوگوں نے ڈیپ کلیننگ کرنی تھی گھر کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کزن کا گھر ہے نا یہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پینٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ دیوارے وغیرہ کافی گھنڈی ہوئی ہیں کافی ٹامی ایک گھر بند تھا تو اس لیے اور میں مانوائے رہا ہوتے ہیں شادی میں تو پھر اچھا لگتا ہے نا ساف گھر ہو تو کیونکہ دیوارے بہت گھنڈی ہوئی تھیں تو اس لیے گھر میں پینٹ ہو رہا ہے پینٹ بھی کزن ہودی کر کے دے رہے تو یہ ابھی انہوں نے گھوکے رکھے میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتی ہوں دکھاتی ہوں سارا کچھ تو ان تک دیکھیں گے آپ لوگ کو اور بس ایک دو دن تک ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جو بھی ڈیٹ فکس ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آج کا ولوگ ادھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہ دو پالٹیاں لیے ہیں ان میں وہ بگوہ رہے تھے کہ پہلے نا جو لگا ہوئے اوپر یہ چونہ لگا ہوئے نا دیواروں پر وہ اتار رہے ہیں وہ اتار کے تو پھر اس کی اوپر دوسرا لگائیں گے کیونکہ وہ پہلے سے لگا ہوئے تو اس کی اوپر کہتے ہیں کہ دوسرا صحیح سے لگے گھر نہیں پہلے اس کو اتار نہ پڑے گا جب تک وہ اتاریں گے تب تک اس کو بھگو کے رکھا ہوئے کہ یہ بھی صحیح ہو جائے اس کے بارے میں میں جتنا حاصل کچھ پتہ نہیں ہے تو میں انترس ہم نے یہ پہلی دفعی کر رہے ہیں اس طرح انہوں نے گھویا ہے پہلے امی دوسرے گھر میں تھے تو در امی نے ہودی کیا تھا تو یہ تو بہت بڑا گھر ہے اور اب تمہیں بیمار بھی ہیں تو کر بھی نہیں سکتی تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم ہودی آپ کو کر دیتے ہیں اور اب بس آپ سب کا بہت شکریہ آپ ماشاء اللہ اتنے میرے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں کہ میرے پندرہ ہزار سبسکرائبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے جلدی ہو گئے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ میرا اتنا ساتھ دے رہے ہیں تو آگے بھی ایسے ہی میرے ساتھ رہیے گا اسی طرح میرے ساتھ دیتے رہیے گا اور بس اپ ڈیٹ فکس ہونے والی ہے تو وہ انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ پورا ویڈیوز شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے بس میری ویڈیوز کو لازمی دہنا آگے بہت ہی اس مہینے آپ کو بہت مزے مزے کے ویڈیوز ملنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں پوری شہدی شیئر کروں گی ہر چیز آپ کو دکھاؤں گی تو بس ابھی میں جاتی ہوں کچھن میں اور یہاں میں میں کچھن میں آگئی تھی میں نے سوچا چلے ہاں میکرونی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے آئل میں ڈالا ہے اور آئل ہمیشہ کی طرح زیادہ ہی ڈالا ہے میں نے جبھی ابھی میں اس کو نکال لوں گی تو اور چیزیں میں نے ساری کٹنگ کر کے رکھیں یہ سبزیں اتنی اچھی آئیویں ہیں تو یہ سبزیں بھی لیتی ہیں شملہ میرچ اور گاجر منگو بھی سارا کچھ میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لیا ہے اور گاجرے تو تقریباً آدھے سے زیادہ سب نے کھا آئی لی ہے ایسے ہی دو یہ تھوڑی سی رین گئی ہے پیسٹ مارٹر اور یہ ہری مرچے بھی کٹ لی ہے میں نے یہ اس میں بعد میں ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ ریسپی بھی آپ لوگ دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ میری باتیں بھی سنتے رہے انجائی کرتے رہے لیکن ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر لی جائے گا اس کا نام بھی اوپر میں نے مینچن کیا ہے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر لی جائے گا اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے برائیڈر ڈریس کا کیا ہوا تو تجھے نہیں لیا وہ میں نے ابھی تک بس سے نہیں لے سکی تینشن ہی تینشن ہے بس دن کم رہے گئے ہیں کام بہت زیادہ ہیں اور آپ لوگ بس میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ میری اچھی سی ارننگ آ جائے اور میں کچھ کر لوں اپنے لیے کیونکہ میں نے اسے میں کہہ رہی تھی کہ جو ڈیٹ رکھیں گے نا تو وہ بائیس کے بعد کی ہی رکھیں کیونکہ بائیس کو پھر میری پیمنٹ آ جائے اللہ کرے آ جائے اور آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا اور میری ویڈیو کو اسی طرح سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اچھا اس میں میں نے ٹماٹر کا پیسٹ اور جتنے بھی سپائسز تھے وہ ڈالے تھوڑا سا اس اور اس کو اب میں مکس کرتی ہوں مکس کر کے کور کر کے اس کو میرا دھوں گی تین سے چار منٹ کے لیے چکن جلدی بوائل ہو جاتا ہے پک جاتا ہے گل جاتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر ہی لگتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا اگر کیمہ وغیرہ ہونا تو اسے پھر بیف کا کیمہ ہو اسے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن چکن جلدی گل جاتا ہے تو ابھی پھر جی میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور کور اتارنے کے بعد میں نے اس میں ابھی گاجر ویڈا لی ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو بھی کور لگاؤں گی تاکہ یہ تھوڑی سی گھل جائیں کیونکہ یہ بہت سخت ہوتی ہیں اور اس کے بعد اور جو ویڈیٹیبلز ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لوں گی میں کافی لڑکیوں کے لاسٹ ویڈیو پہ میں نے کومنٹس دیکھیں وہ اوری فلیم کا مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہی ہیں تو جس نے اوری فلیم میں کام کرنا چاہتی ہیں کچھ چیز بائی کرنا چاہتی ہیں انسٹاگرام پہ آپ مجھے میسج کریں تو وہاں پہ آپ کو میرے ڈیٹیلز ساری سینڈ کر دوں گی ایسے میں نہیں بتا سکتی آپ کو کیونکہ ان کا نمبر وغیرہ ہے میرے پاس میں آپ کو نمبر دے دوں گی آپ ان سے ڈاریک بات کر سکتی ہیں تو اس طرح سے میں آپ کو کومنٹس میں نمبر وغیرہ نہیں دے سکتی کیونکہ ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اس لئے ان کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ نمبر شو کرنا ان کا تو آپ انسٹا پہ مجھ سے بات کر لیجئے گا ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گی آپ ساری ڈیٹیلز ان سے لے لیجئے گا � اور ایک جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوئس چین ہے آپ شادی کے بعد ولوگنگ کریں گی تو جی کروں گی انشاءاللہ ولوگنگ کو میں نے نہیں چھوڑنا اس کو میں ہمیشہ جاری رکھوں گی اور یہاں پہ میں نے پانی رہ دیا میکرونی بوائل کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک آپ کو میرے پیچھ آوازیں آ رہی ہوں گی یہ ہو کر رہے ہیں نا پینٹ ویرا کر رہے ہیں تو اس کے لئے بہت سارا آوازیں ہو رہی ہیں اور یہ میں فرائز بنا رہی ہوں میں نے کہا آج بوائل نہیں کرتی آلو میں اس میں فرائز ہی ڈال دوں گی تو یہ ساتھ میں نے آئل گرم ہو گیا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا تھا میکرونی بھی بوائل ہو گی اب میں فرائز بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے سارے فرائز اس میں مکس کر دیا تھے اور دیکھیں اتنے مزے کلو کی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی تھی آج کل میں آپ کو زیادہ کسچن میں نظر ہوں گی کیونکہ ہمیں کہتے ہیں تھوڑا سا دینے نہ کھانا تمہیں بنایا کرو تاکہ تم ہمارا ہاتھ چل جائے تو اس لئے میں کھانا مہرہ بنا ہوں گی آج سے انشاءاللہ پکا آپ کو میں کچن میں ہی نظر آوں گی اب یہ میں ٹرے میں ڈالتی ہوں اور ان کو سویفٹ کرتی ہوں کیونکہ دیر ہو گئی آپ پہ دو بچ چکے اور میں آج میں نے بنایا بھی دیر سے ہی تھا تو اس لئے پھر گھر کا ہی بندہ ہے لیکن پھر بیبوخ لگتی ہے نا تو اس لئے پھر دیر بھی ہو گئی کیونکہ انشاءاللہ جلدی کھانا بنا ہوں گی اور آپ کے ساتھ میں بلوگ بھی سار شیئر کروں گی شادی کے اب آپ لوگوں نے نا بس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری اننگ اچھی آجائے میری شادی اچھے سے ہو جائے میں شروع سے آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہماری بہت زیادہ پرابلمز ہیں اب وہ ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں شادی میں حرجات بہت زیادہ ہیں اور پاس کچھ بھی نہیں ہے جو جس کی وجہ سے نا بہت پریشان ہے میں بھی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا تو کیا آپ کو بس آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ میری ارننگ اچھی آجائے میری ویوز اچھے آجائیں تو ویوز اچھے آئیں گے تب بھی میری ارننگ بھی اچھی بنیں گی اور میرے زیادہ ویوز پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں تو وہاں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا پاکستان انڈیا سے ویوز آتے ہیں تو پھر ارننگ بھی اتنی اچھی نہیں بنتی اور اگر آٹ آف کنٹریز سے آئینا تب ارننگ جا کے کہیں اچھی بنتی ہے تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آدھ آدھ اس نے کر دیا ہے یہ نیچے یہ وائٹ کلر لگا ہے تو کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر پھر دو کوٹ میں لگاؤں گا دوسرے جو دوسرا کلر ہم لوگ کروائیں گے یلو کلر نہیں کروانا پہلی یہاں پہ یلو تھا تو یلو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہم سب کو نہیں اچھا لگتا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو نہ تھوڑا چینج کرتے ہیں تاکہ گھر کی لوگ بھی تھوڑی چینج چینج سی لگے گی اب بھی یہ ایک دفعہ اس نے کیا اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لیکن دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے صاف صاف گھر لگ رہا ہے آج گھر کی صفائی بھی ہم دینے کی کیونکہ ویسے بھی اتنا گن بنا ہوا تھا تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ شام کو نہ ایک دفعہ کر لیں گے صفائی اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر آپ سب لوگ میری فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ مجھے پہلے کومنٹ میں بتائیے کہ سب جاننا چاہتے ہیں میں بتا دوں گے آپ کو میری فیملی میں کون کون ہے میری سسٹر ہمارے ساتھ کیوں رہتی ہے اور یہاں پہ پھر شام کو میں چاہے بنا رہی ہوں کیوں میں نے آپ سے بولا تھا میں آپ کو زیادہ کچن میں نظر آوں گی تو اب میں آپ کو کچن میں ہی نظر آ رہی ہوں آج چاہے بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ چوری گرم کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی دکھائی تھی کہ ہم لوگوں نے چوری بنائی ہے اور اس کو گرم کرنے کا بہت ہی آسان سا طریق ہے اور یہ تندور پر روٹیاں بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے چوری بنا لیتے ہیں اور اس طرح گرم کرتے ہیں اس میں آئل ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سی شکر ڈالتے ہیں اور یہ گرم ہو جاتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے فرائی ہو جاتی ہے نا تھوڑی دیسی گھی اس میں ڈالتے ہیں تو بہت مزے کی ہوتی ہے مجھے تو بہت پسندے میں آج کال نا میں پراتھا بھی چھوڑ دی ہے میں ناشتے میں بھی یہی کھاتی ہوں جب تک یہ ہے میں نے کہا میں یہی کھاؤں گی اور شام کو چائے میں میں نے چائے چھوڑ دی تھی شام کی ان دو ننا تو اب جو چوری بنی تو میں چوری کی وجہ سے شام کی چائے میں نے پھر اسے شروع کر دیئے میں نے کہا نہیں چوری گرم کر کے نا ساتھ میں چائے پیوں گی میں تو ابھی میں یہ دوبارہ سے میں نے سٹارٹ کیے قضا نے دو بجے کھانا گئے تھا وہ تو تین بجے چلا گیا تھا لیکن پھر چائے جو ہے وہ اب ہم اپنے لیے بنا رہے تھے میں نے امی نے اسے بولا تھا کہ چائے پی کے جاؤ لیکن کہہ رہا تھا نہیں اب میں جاتا ہوں چائے کل پی لیں گے تو شام جب آیا تھا صبح تو چائے بنا لی تھی ہم نے اور اس کے بعد اب پھر وہ چلا گیا ہے اب اور یہاں پہ ہماری چائے بھی بن گئی ہے چائے کو بوائل آگیا ہے میری پیچھے آپ کو بہت عجیب سی آوازیں آ رہی ہوں گی یہ چونہ اتا رہے ہیں نا دیوار سے تو اس کی آوازیں میں نے بہت ویٹ کی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں وائس آور کرلوں لیکن یہ کام تو اب حتم نہیں ہوگا لگ گئی رہے گا تو اسی لیے پھر تھوڑا بہت آپ کو برداشت کرنی پڑے ہیں کہ پیچھے سے آوازیں بھی اور چائے ہماری یہاں پہ بن گئی ہے چوری بھی تقریبا ریڈی ہو گئی اور یہاں پہ میری پوپو بھی آ گئی تھی جو میں تھوڑا سا او دوڑ ڈالا ہے اس میں کہ ان کے لئے بھوجا کیونکہ میں نے تین کپی بنائے تھے اپنے لئے امی کے لئے اور سسٹر کے لئے تو ابھی تھوڑا سا اس میں اور دوڑ ڈال کی ہے تاکہ وہ پھوپو بھی پی لیں اور اس کے بعد میں نے آج کزن کے پاس بھی جانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میری کزن ہے اس کا بھی پولر ہے تو میں نے اس کے پاس جانا ہے کلنزنگ کروانے کے لئے ویسے میں خود کر لیتی ہوں لیکن آج میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا آدمی اس کے پاس جا کے آرام سے سکون سے بیٹھ کے کروانگی ہدھ نہیں کروں گی آج میں اتنی تھک گئی ہوں آج گھر میں کام اتنا زیادہ تھا تو اب اچھا ہدھ دل نہیں کر رہا تھا ساتھ ہی گھر ہے ہمارے ان کا بھی تو میں بھی چائے وغیرہ پیتی ہوں اور اس کے بعد میں جاتی ہوں اس کے پاس کلنزنگ کروا کے ہوں گی کیونکہ سکن اس سے نہ اچھی ہو جاتی ہے تو میں میرا جب پولر تھا وہاں پہ جس کی بھی شادی ہوتی تھی میں اسے کہتا تھا تقریباً دس پندرہ دن پہلے تم ڈیلی کلنزنگ کرو تو وہاں پہ سب میرے پاس ہی آتی تھی کہ تم کرتی ہونا تو سکون ملتا ہے تو خود سے بس بندے کو نا ویسا نہیں ہوتا دوسرا کر کے دے تو بہت سکون ملتا ہے تو اس لئے میں آج اس کے پاس جاؤں گی اور بس یہاں پہ میں بھائی لے کے جاتی ہوں چاہے اور ہم لوگ انجوئی کرتے ہیں چاہے پیتے ہیں اور آپ لوگ انہیں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرے آج کے ویلوگ کیسا لگ گیا ہے اگر اچھا لگ گیا ہے تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چوری یہ دیکھیں یہاں پہ بن گئی ہے اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈالا تھا دیسی گھی اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا پانی بلکل برائے نام ڈالنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور شکر ڈالی ہے بس یہی تھا اور یہاں پہ ہمیں میرے کزن کے پاس آئیں گے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو ڈریسنگ ٹیبل پہ ساری میڈیسن اور پچوں کی اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گے اس کے بچے ہومورک کہہ رہے تھے اور یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں میں ان کا چلو میں کروانا لیتی ہوں اس سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی کر دوں میرے گھر جانا ہے اور یہاں پہ میرے ایک ناحن بھی ٹوٹ گیا ہے اور اب میں سوچ رہی ہوں ان سب کو نہ کٹنگ کر دوں ساتھ کی برے لگ رہے ہیں میں نے بیسے بھی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے شادی کے بعد میں کٹنگ کر دوں گی مجھے جلجن ہوتی ہیں ان سے کٹ دوں گی میں تو بس یہ میرے چھوٹے سو لوگ تھا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگ ہوگا ملیں گے نیکس و لوگ میں زندگی رہی تو انشاءاللہ